www.attableek.com The Reviver of Eman والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن طبعہم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد ایک حدیث شریف کی حوالے سے شرم و حیاتی تفاصیل اور جن اجزائے اربعہ سے مرقب ہو کر شرم و حیات کا تحقق اور اس کا استقمال انسان کر سکتا ہے وہ اجزائے اربعہ جن میں ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے سر اور اپنے سر کے مشمولات اپنا پیٹ اور اس کے اطراف و جوانب اور دنیا کی زینت کو ترک کرے اور اپنی موت کو اور قرآنے ہو جانے کو یاد کرے اس سلسلے میں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ سر کے آزو بازو جیسے دماغ ہے ویسے زبان ہے جس کی حفاظت کرنا اشد درجہ ضروری ہے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو ذر کیا میں تمہیں ایسی دو عادتیں نہ بتاؤں جو پیٹ پر ہلکی یعنی کرنے میں آسان اور میزان عمل میں بھاری ہے میں نے عرض کیا ضرور بتائیں تو آپ نے فرمایا ایک تو ہے لمبی خاموشی اور دوسری ہے خوش اخلاقی پھر آگے حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے مخلوق نے ان دو عادتوں سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں کیا رواہ البحقی فی شعب الایمان اسی طرح بحقی شریف میں ایک روایت آئی کہ انسان کا خاموشی کو اختیار کرنے کا مرتبہ ساٹھ سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے اور بخاری کی وہ روایت تو ہم نے کئی دفعہ سنی بڑی مشہور ہے لیکن خدا اس کو سمجھنے اور عمل کی توفیق دے کہ حضور نے فرمایا جو شخص مجھ سے اس چیز کی زمانت لے لے کہ اس کے دو جبروں کے درمیان یعنی زبان اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی زمانت لیتا ہوں ایک حدیث میں حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہو ارشاد نبوی نقل فرماتے ہیں کہ بے شک آدمی کوئی خیر کی بات زبان سے نکالتا ہے مگر اس کے درجے کو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے ذریعے اس کے لیے قیامت تک اپنی رضا کو لکھ دیتا ہے اور آدمی کبھی اس کا الٹا کوئی بری بات کہتا ہے تو اس کے درجے کو بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت تک اس سے اپنی ناراضی فرما دیتا ہے یہ ارشادات مبارکہ ہمیں بتاتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کتنی زیادہ اہم اور ضروری چیز ہے اس کو ملحوظ رکھے بغیر اللہ تعالیٰ سے شرمانے کا حق ہرگز ادا نہیں ہو سکتا زبان کے ذریعے جن گناہوں کو انسان کرتا ہے یا زبان جن معاصی کے کرنے کا ذریعہ بنتی ہے وہ بے شمار ہیں زبان میں کئی ایک امراض ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں زبان کے گناہوں کو زبان کی بیماریوں کو بیس چپٹر میں سمیٹا ہے جن میں انسان زبان کے ذریعے مقتلع ہوتا ہے مختصرا ان گناہوں کا ذکر کر کے بعضوں پر تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے زبان میں پائے جانے والے گناہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے سروے کے مطابق بیس ہیں بے ضرورت کلام کرنا ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا حرام چیزوں کا اپنی زبان سے تذکرے کرنا مثلا فلم کی سٹوری فاسقوں کی مجلسوں کا ذکر وغیرہ جھگڑا کرنا دوسرے کی حقارت کی غرص سے شور مچانا گالی گلوچ اور فہش کلامی کرنا مٹھار مٹھار کر بات چیت کرنا دوسرے پر لانتان کرنا ناجائز مذاق کرنا گانا اور غلط اشعار پڑنا دوسرے کا استحضاء اور مذاق کرنا کسی کے سیکریٹ کو اور راس کو فاش کرنا جھوٹا وعدہ کرنا جھوٹ بولنا کسی کی پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا چغلی کھانا دوغلی باتیں کرنا غیر مستحق تعریف کی تعریف کرنا اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا اور نمبر بیس عوام میں ایسی دینی باتیں بیان کرنا جو ان کی سمجھ سے باہر ہوں جیسے تقدیر اور ذات و صفات خداوندی سے نتعلق مفتگو وغیرہ وغیرہ یہ سب گناہ ایسے ہیں جو عموماً زبان ہی کی بے احتیاطی کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے حیاء اور شرم کرنے کے لیے اپنے کو ان سب منکرات سے بچانا ضروری اور لازم ہے اب میں اس کی تفصیل کرتا ہوں کہ زبان کے ذریعے سے سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں جو گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے اور انسان بے حیائی کا ثبوت دیتا ہے وہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے قرآن میں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کی گئی ہے کہ فنجع اللعنت اللہ علالکاذیبین اور احادیث مبارکہ میں تو مختلف انداز سے جھوٹ کی شناعت اور قباحت کو بیان فرمایا گیا ہے قرمیزی کی روایت میں آیا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے جو اس نے بولا ہے رحمت کا فرشتہ اس سے ایک میل دور تک چلا جاتا ہے اب اندازہ لگاؤ ایسی حالت میں اس کے لیے رزق کی برکت کیسے ہوگی اس کی موت ایمان پر کیسے آئے گی اس کی زندگی میں خیر و برکت اور آفیت کیسے نصیب ہوگی حضور نے سچائی کو اختیار کرنے اور جھوٹ سے بچنے کی نہایت تاقیب فرمائی ہے عبداللہ ابن مسعود نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا متفق علی روایت ہے کہ سچ کو لازم پکڑو اس لیے کہ سچ بولنا نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کا متلاشی رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچتے رہو اس لیے کہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فسق و فجور جہنم تک پہنچا دیتا ہے اور آدمی برابر جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو تلاش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے ایک روایت میں جس کو ترمیزی نے نقل کیا حضور نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ہسانے کے لیے ہی چاہے جھوٹ بولے اس کے لیے بربادی ہو بربادی ہو اور بربادی ہو ایک روایت میں جس کو عبودعود نے نقل کیا ہے حضور فرماتے ہیں کہ یہ بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی گفتگو کرو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھتا ہو حانا کہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہوں آج کل عام طور پر ہسانے کے لیے نتنے چھٹکلے تیار کیے جاتے ہیں اور محض اس لیے جھوٹ بولا جاتا ہے تاکہ لوگ ہسیں انہیں حضور کے ارشادات کو اپنے پیشے نظر رکھنا چاہیے اور اس برے عمل سے باز آنا چاہیے ایک حدیث جس کو امام بیحقی نے حضرت عبادہ ابن سامیت سے نقل کیا بڑی قیمتی حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ تم مجھ سے اپنی طرف سے چھے باتوں کی گیرنٹی لے لو میں تمہارے لیے جنت کی گیرنٹی لیتا ہوں نمبر ایک جب بات کرو تو سچ بولو نمبر دو جو وعدہ کرو اسے پورا کرو نمبر تین اپنی امانت کو ادا کرو نمبر چار اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو نمبر پانچ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور نمبر چھے اپنے ہاتھوں کو ظلم سے لوکو ایک روایت میں حضور نے فرمایا امام بیحقی اور ابو دعود نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ میں اس شخص کے لیے نیچ جنت میں گھر کی کفالت لیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے چاہے مزات میں ہی کیوں نہ ہو سچی بات یہ ہے کہ جھوٹ سے بچنا اور ہر معاملے میں سچ کو اختیار کرنا تقرب خداوندی کا ایک بڑا ذریعہ ہے اس کی بدولت انسان میں واقعتا اللہ رب العالمین سے شرم و حیاء کا جذبہ بیدار ہوتا ہے خیرات کی توفیق عطا ہوتی اس کے برخلاف جھوٹ کے معاملے میں لا پروائی اور بلکل غفلت برکنا سخت نقصان اور محرومی کا سبب ہے جھوٹ سے وقتی طور پر کوئی دنیاوی فائدہ چاہے اٹھایا جائے لیکن انجام کے اعتبار سے وہ نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا سچ بول کر ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کچھ نقصان محسوس ہو لیکن اس کا نتیجہ اخیر میں ہمیشہ اچھا اور مفید ہی برآمد ہوتا ہے اسلامی تاریخ میں غزوے تبوک میں بلا عذر شرکت نہ کرنے والے مخلص صحابہِ کرام حضرتِ قعب حضرت مرارہ اور حضرت بلال کا نام سنہرِ غروف سے نقصہ ہے جنہوں نے سچ کو اختیار کر کے صحیح صحیح معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا جس کی وجہ سے اگرچہ انہیں پچاس دن حضور جیسے اور خیر القرون کے اصحاب جیسے لوگوں کے مائیکات کی تکلیف جہلی پڑی لیکن آخر کار ان کی توبہ کی قبولیت کے سلسلے میں قرآن کریم کی آیات نے شہادت دی وَعَلَى السَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا انہیں ان کی سچائی کی بنا پر ربِ عزدی کی جانب سے رحمت و مغفرت کا تمغہ عطا کیا گیا اور جن منافقین نے جھوٹے عذر پیش کر کے بظاہر اپنی جان بچالی تھی اللہ نے قرآن کریم میں ان کے جہنمی ہونے کا اعلان فرمائے تجربے سے سارے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جھوٹے آدمی کا اعتماد لوگوں میں مجروح ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے یہی وجہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کو جھوٹ سے زیادہ کوئی صفت ناپسند نہیں تھی حضور کا یہ بھی ارشاد ہے کہ مومن میں ہر صفت ہو سکتی ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا حضرت عمر فرماتے ہیں حضور کا یہ ارشاد کہ کوئی شخص اس وقت تک کمال ایمان حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ مذاق میں جھوٹ بولنے اور جھگڑا کرنے سے باز نہ آئے اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو ہمیں اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے جھوٹ کا معاملہ کتنا نازک ہے اس کا اندازہ ابو دعوت کی ایک روایت سے ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے مکان میں تشریف فرماتے ہیں بہت زیادہ توجہ سے یہ روایت سنیے کہ حضور ہمارے مکان میں تشریف فرماتے میری والدہ نے میری جانب بند مٹھی بڑھا کر کہا یہاں آؤ میں تمہیں دوں گی جیسے مائیں بچے کو پاس بلانے کے لیے یا اسکول بھیجنے کے لیے یا سبزی پانی لینے کو بھیجنے کے لیے کچھ نہ کچھ رغبت دلانے کے لیے کہتی ہیں کہ تم یہاں آؤ میں تم کو کچھ دوں گی تم میرا کام کر دوگے تو میں تم کو کچھ دوں گی حضور نے میری والدہ سے رشاد فرمایا کہ کیا واقعتا تمہارا اسے کچھ دینے کا ارادہ تھا کیا دینے کا ارادہ تھا میری والدہ نے جواب دیا کہ میں اسے خجور دینا چاہتی تھی اب سنیے حضور نے رشاد فرمایا کہ اگر تم اسے خجور نہ دیتی تو اسے پتا چلا کہ بہت سی ایسی باتیں جنہیں ہمارے معاشرے میں جھوٹ نہیں سمجھا جاتا ان پر بھی جھوٹ کا گناہ ہو جاتا ہے بچوں کو جھوٹی تسلیہ دینا جھوٹے وعدے کرنا عام طور پر ہر جگہ رائی ہے اور اسے جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا حالانہ کہ ارشاد نبوی کے مطابق یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے اسی طرح حسانے کے لیے اور محص تفریح طبعہ کے لیے جھوٹ بولنے کو گویا کہ حلال سمجھا جاتا ہے اور اسے قطعا عیب کی چیز شمار نہیں کیا جاتا جبکہ اس مقصد سے جھوٹ بولنا بھی سخت گناہ ہے خرید وغیرہ لوگ بھی سنیں کہ خرید و فروخت کے معاملے میں بھی دل کھول کر جھوٹ بولا جاتا ہے اور قطعا اس کے گناہ ہونے کا احساس نہیں کیا جاتا تجارت کرنے والے کے پیش نظر بس یہ رہتا ہے کہ اس کی دکان کا مال بکنا چاہیے چاہے جھوٹ بولنا پڑے گاہکوں کو لبھانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں چند روزہ نفع کے لیے آخرت کی محرومی مولی جاتی ہے اسی لیے حضور نے فرمایا ترمیزی شریف کے روایت میں کہ اکثر تاجر قیامت کے دن فاجروں کی صف میں اٹھائے جائیں سوائے ان تاجروں کے جو اللہ سے ڈرے اور نیکی کرے اور سچ بولے حضور نے تو ایک مرتبہ صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تاجر ہی فاجر ہیں صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا اللہ نے بیع کو اور تجارت کو حلال نہیں فرما پھر بیع کرنے والے فاجر کیسے ہوں گے حضور نے جواب دیا کہ جی ہاں خرید و فروغ حلال تو ہے مگر یہ تاجر قسم کھا کھا کر گنہدار ہوتے ہیں اور جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں جس کو ترغیب والی کتاب میں نقلت کیا گیا ہے حضرت ابو ذر غفاری فرماتے فرمائے گا اور نہ ہی ان کا تسکیہ کرے گا ان کو قیامت کے دن گناہوں سے پاک صاف کرے گا ایسا نہیں ہوگا ان کو دردناک عذاب ہوگا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے بدنصیب لوگ کون ہوں گے حضور نے فرمایا نمبر ایک جو اپنے کپڑے کو تخنے سے نیچے جو صدقہ کر کے احسان جتائے اور نمبر تین جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم کے ذریعے فروخت کرے رواہ مسلم آج حال یہ ہے کہ عام طور پر دکاندار اپنے مال کو بیچنے کے لیے کم درجے کے مال کو عالی کالیٹی کا بتاتے ہیں یا قیمت کے بارے میں بے دھڑک جھوٹ بول دیتے ہیں اور اگر گاہک کسی کمپنی کا سامان مانگے تو یہ نہیں کہتے ہمارے پاس اس کمپنی کا مال نہیں ہے دوسری جگہ سے لے لو بلکہ یہ کہتر گاہک کو دھوکہ دیتے ہیں کہ تم جس کمپنی کا مال مانگ رہے ہو اس کا مال تو بازار میں آئی نہیں رہے دوسری کمپنی کا مال خرید لو تاکہ اس کے یہاں رکھا ہوا مال بک جائے یہ بھی جھوٹ ہے قرآن مال پر نیا لیبل لگا دیتے ہیں یہ بھی جھوٹ مال کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے بلا دیتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے ہمیں چاہیے اللہ پر بھروسہ کر کے سچائی اور دیانتداری کے ساتھ کمائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بے حساب برکت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی ان کا حشر حضرات انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین کے ساتھ ہوگا شیطان نے اس زمانے میں جھوٹ کے پھیلاؤ لوگوں کی جھوٹی تعریف کرنے بے سرو پا القاب دینے کی بھی ہے اور تو اور خود علماء بھی اس بارے میں احتیاط نہیں کرتے جلسوں کے اشتہارات میں اس جھوٹ کی بھرمار ہوتی ہے حتی کہ ایک معمولی شخص کے ساتھ ایک ایک دو دو لائم کے آداب و القاب لگا کر مکمل جھوٹ کا اظہار کیا جاتا ہے اسی طرح مقرروں کے تعارف سپاس ناموں اور منقبطی نظموں میں وہ مبالغہ آرائی کی جاتی ہے کہ الامان والحفیظ پھر ترہ یہ کہ اس عمل کو جھوٹ سمجھا دی نہیں جاتا کمال سمجھا جاتا ہے اللہ کی نظر میں یہ عمل نہائیت ناپسندیدہ عمل ہے خاص کر جب کسی نائہل اور فاسق و فاجر کی تعریف کی جاتی ہے جیسے کہ آج کل لیڈروں اور افسران کی خوش آمد وغیرہ کا طریقہ ہے تو اس گناہ کی وجہ سے عرش خداوندی تک کام اٹھتا ہے مشکات شریف جلد نمبر دو میں حضرت انس کے حوالے سے ایک روایت آئی جس کی طرف عام طور پر لوگوں کا دھیان نہیں جاتا حضور نے فرمایا اذا مدیح الفاسق غضیب الرب تعالی واحتز لغ العرش کہ جب فاسق شخص کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے اور اس کی بنا لوگوں کی تعریف کرنے والے لوگ اس حدیث سے عبرت حاصل کریں اور سوچیں کہ وہ اپنی زبان کو اس گناہ میں مقتلع کر کے کس قدر بے حیائی کا ثبوت دیتے پھر چونکہ محص تعریف کرنا بھی اس معنی تر فتنے سے خالی نہیں ہے کہ جس شخص کی تعریف کی جا رہی اپنے باطنی عیوب اس سے پوشیدہ ہو جائیں اس لیے شریعت میں مو پر تعریف کرنے والوں کی حمد شکنی کے احتامات دیے گئیں خامخہ تعریف کرنے میں احتیاط سے کام لینے کی تاقیب کی گئی ہے تاکہ زبان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی خیرخواہی بھی پیش نظر رہے اصل میں سنیے تعریف تیم طرح ہی ہوتی ہے نمبر ایک مو پر تعریف کرنا نمبر دو غائبانہ تعریف کرنا اس نیت سے تاکہ جس کی تعریف کی گئی ہے اس تک بعد پہنچ جائے اور پھر وہ آپ سے خوش ہو کر آپ کے لئے اچھے فیصلے کرے تقرب سے نواز ہدایہ اور سوغات کی بوچھار ہو یہ دونوں صورتیں ممنوع ہیں نمبر تین غائبانہ تعریف کرنا قطع نظر اس کے کہ کسی کو اس کا علم ہو یا نہ ہو یہ جائز ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا کہ ایک شخص نے حضور کے سامنے کسی شخص کی تعریف کی تو حضور نے فرمایا تم نے اس کی تعریف کر کے اسے حلاق کر ڈالا یا فرمایا کہ تم نے اس آدمی کی کمر توڑ دی دوسرے موقع پر فرمایا کہ تیرے لئے حلاقت ہو تو نے اپنے ساتھی کی گردن کٹ دی کئی مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا تم میں سے جسے کسی کی تعریف کرنی ہی پڑے تو وہ یوں کہہ دیا کرے کہ میرا فلان کے بارے میں ایسا گمان ہے مثلا وہ نیک ہے مثلا وہ سچا ہے مثلا وہ نمازی ہے وغیرہ جب کہ وہ اسے واقعی جزم و یقین کے ساتھ حتمی طور پر کسی کی تعریف نہ کرے اس لیے کہ اس کا حقیق علم صرف اللہ کو ہے ایک دوسری حدیث میں حضور نے پیشاور معدیخین کو جن کے دھندے اور اٹھے بیٹھے جنہیں کسی کو چڑھانے اور پانی چڑھانے کی عادت ہوتی ہے ایسے لوگوں کو اس طرح ہمت شکن جواب دینے کی تلقین فرمائی کہ جب تم مفات پرست تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے موہ میں مٹی ڈال دو رواہ مسلم مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مو نہ لگاؤ اور وہ تم سے جن دنیوی منفعاتوں کی امیدیں باندے ہوئے ہیں انہیں پورا نہ کرو تاکہ پھر وہ آگے بھی اس بیجا مدح کی جرعت نہ کر سکے الغرض حیاء خداوندی کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھیں جس میں جھوٹ اور خلاف واقعہ ہونے کا شائعبہ پایا جاتا ہو ہمیں حتی امکان اللہ سے شرم کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور کسی کی بیجا تعریف کرنا زیادہ تعریفیں کرنا یہ واقعہ اس شخص کو آگے چل کر اصلاح سے مستغنی بھی کر دیتا ہے اور پھر اس کے لیے اصلاح کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے زعم میں اپنے کو کامل سمجھ لیتا ہے پھر کسی سچے موقع پر بھی وہ اپنے بارے میں کوئی تبصرہ کہ اصلاح طلب بات کو سننے کے لیے کسی بھی اعتبار سے تیار نہیں ہوتا اس لیے ہمیں تعریفیں کرنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے ہاں حوصلہ وزائی کے لیے کبھی کسی کے باب میں دو چار جملے کہہ دیئے اظہار حقیقت کے لیے بشرتے کہ ہمیں یقین ہو کہ یہ آدمی سوے حضم کا شکار نہیں ہے بلکہ وہ اپنی تعریف کو حضم کر کے وہ عجبہ میں مبتلا نہیں ہوگا تو پھر اس کی تعریف کی جا سکتی ہے زبان کی برائیوں میں جیسے ابھی ایک برائی کا تذکرہ چلا کذب اور جھوٹ کا ایک دوسری برائی ہے زیبت میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے چارٹ دیکھا جو تازہ ترین بیانات کا ہمارے تبلیغ والوں نے نشر کیا ہے اس میں زیبت کے باب میں رفیق مکرم محترم و مؤکر مولانا صلاح الدین صیفی زیدت معالی ہم نے ادشت تکل زیبت کے باب میں کافی توجہ دلا دی اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور حضرت مولانا کی عمر میں آفیت و صحت و حفاظت سے برکت دے اس لیے میں زبان کی دوسری بیماری زیبت کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے ایک تیسری بیماری کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں زبان میں ایک تیسری بیماری ہے گالم گلوچ اور فہش کلامی زبان سے صادر ہونے والے بترین گناہوں میں لعن تعان کرنا فہش کلامی کرنا یہ بد زبانی کسی بھی صاحب ایمان کو ہرگز زیب نہیں دیتی زبان کے ذریعے ایزہ رسانی کرنے والوں کو قرآن کریم میں سخت گناہ کا مرتقب قرار دیا گیا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر اٹھاون میں ہے کہ جو لوگ توحمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بدون گناہ کیے تو اٹھایا انہوں نے بوج جھوٹ کا اور سری گناہ کا حضور نے بہت سی احادیث مبارکہ میں گالم گلوچ بدزبانی اور فہش کلامی کی سخت مضمت فرمائی حضور کے بعض ارشادات ایسے ہیں فرمایا مومن پر لعنت کرنا ایسا ہی برا ہے جیسے اس کو قتل کرنا کسی والے لوگ قیامت کے روز نہ تو سفارشی ہوں گے اور نہ گواہی دینے والے ہوں گے رواہ ابو دعوت فرمایا اللہ کی لعنت اس کے غضب اور جہنم کے ذریعے آپس میں لعنت عن مت کیا کرو فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے فرمایا سچا مومن لعنت باز نہیں ہوتا ایک روایت میں فرمایا مومن کامل لعنت عن کرنے والا اور فحش اور بے حیائی کرنے والا نہیں ہوتا اور اب خاص سنیے وہ لوگ جن کو زیادہ تر بددعائیں دینے کی عادت ہوتی ہے لعنت عن کرنے کی عادت ہوتی ہے ابو دعوت کی روایت میں فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو اس کی لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے وہاں اس کے لئے دروازے بند ہوتے ہیں پھر زمین کی طرف پترتی ہے تو اس کے دروازوں کو بھی بند پاتی ہے پھر دائیں بائیں جانے کا راستہ ڈھونتی ہے اور جب کوئی راستہ نہیں پاتی تو جس پر لعنت کی گئی ہے اس شخص کی طرف آتی ہے اگر وہ لعنت کا مستحی ہے تو لگ جاتی ہے ورنہ بڑا خطرنا جملہ لعنت کرنے والے پر لوٹ جاتی ہے یعنی لعنت کرنے والے کی لعنت خود اسی کے گلے پڑ جاتی ہے کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے عام مسلمان محفوظ رہے یہودی لوگ اپنی خباست باطنی کی بنا پر جب حضور کی خدمت میں آتے تو بجائے السلام علیکم کہنے کے السلام علیکم کہا کرتے تھے جس کے معنی موت کے ہیں حضور نے اس کے جواب میں وعلیکم کہہ کر خاموش ہو جانا پسند فرما یعنی ان کی بددعا انہی کے موہ پر مار دی جاتی لیکن حضرت عائشہ کو یہودیوں کی حرکت پر سخت غصہ آتا اور وہ جواب کے ساتھ ساتھ ان پر لعنت بھیجتی اور اللہ کی غزق کی بددعا دیتی تھی اس پر حضور نے حضرت عائشہ کو یہ نصیحت فرمائی جو بخاری شریف میں آیا محلن یا عائشہ علی کی بر رفق و ای کی وال انف وال فخش عائشہ تہرو نرمی اختیار کرو سختی اور بدکلامی سے اپنے آپ کو بچاؤ اس بدزبانی اور فحش کلامی سے انسان کا وقار خاک میں مل جاتا ہے وہ معاشرے میں اپنے شاگردوں میں اپنے چھوٹوں میں بدزبانی بات بات میں لانتعان کرنا بدکلامی کرنا اس کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے اس لئے اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کے لئے بھی زبان پر کنٹرول کرنا اسے بدکلامی سے محفوظ رکھنا ضروری ہے آج جب ہم اپنے مسلم معاشرے کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو یہ دیکھ کر سر بحش اور غلیظ کلمات زبانوں پر اس طرح چڑھے رہتے ہیں کہ ان کے نکلتے وقت ضررہ برابر ان کی قباحت کا احساس تک نہیں ہوتا اور یہ صرف بڑوں ہی کا حال نہیں بلکہ سڑکوں پر کھیلتے کھوٹتے بچے بیگالیوں کے معاملے میں اپنے مربیوں کے کان کاٹتے نظر آتے ہیں یہ نہایت تکلیف دے صورت حال ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم خود اپنے کوئی اسلامی رنگ میں رنگیں زبان کی حفاظت کر کے اللہ تعالیٰ سے شرم حیاء تصبوت دیں تاکہ ہمیں معاشرے میں باوقار مقام حاصل ہو سکے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی باعزت طور پر زندگیاں گزار سکے خلاصہ یہ کہ ہماری زبان جھوٹ غیبت چغلی فحشکلامی لعنت عن اور ہر اس کناہ سے محفوظ رہنی چاہیے ان کا صدور زبان سے ممکن ہے اسی صورت میں ہم ارشاد نبوی فلیحفظ الرأس وما وعافر صحیح معنی میں عمل قیرہ ہو سکتے ہیں وصل اللہ علی نبی کریم برحمت یا رحم الرحم رحم رحم رحم